موسیقی ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہی دنیا کی آگ کافی تھی آپ نے فرمایا کہ دوزک کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں انتر درجے بڑھا دی گئی ہیں اور ہر درجے کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے یہ حدیث متفقن علیہ ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوزک کی آگ کا یہ حال بیان فرمایا تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا کی آگ کی حرارت ہی کافی تھی اس پر آپ نے اور زیادہ واضح لفظوں میں پھر پہلے ہی مضمون کو دھورایا اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں دیا غالباً اس طریق جواب سے آپ نے اس پر متنبع فرمایا کہ ہمیں اللہ کے جلال اور قہر سے ڈرنا اور آتش دوزک سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے اور اللہ کے افعال اور اس کے فیصلوں کے بارے میں ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو کچھ وہ کرے گا وہی ٹھیک ہے اسی طرح نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوزکیوں میں سب سے حل کے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے دسمیں آگ کے ہوں گے ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چولے پر دیکھ چی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں بھی ہے یعنی وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا حالانکہ وہ دوزکیوں میں سب سے حل کے عذاب والا ہوگا یہ حدیث بھی متفق انعالی ہے جب دوستو سب سے حل کے عذاب کی یہ صورت ہے تو وہ عذاب جو وہاں کے عام جہنمیوں کو دیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا اس لئے دوستو ہمیں اپنی زندگی اور اپنے عمال کو صدھاننے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنے چاہیے کیونکہ ہم اپنے عمال سے دوزک سے نہیں بچ سکتے بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کا رحم اور اس کا کرم ہمیں دوزک سے بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسے عمال کی توفیق ادا فرمائیں جس کے ذریعے سے ہم دوزک سے بچ سکیں اور اپنی رحمت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں اور ہم سب گناہگاروں کی گناہوں کو معاق فرمائیں